السلام علیکم وزید و دوستو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے فیر خیریر سے ہوں گے راج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ انکوبیٹر ہم بنا رہے ہیں ہمارے پاس مرگیوں کے انڈے وہ تکیوں سے برکش ہو رہے ہیں اور انڈے خراب نہ ہو اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مرگیاں تو بیٹھ نہیں سکتی آپ کو بہتا گرمی بہت ہوتی ہے اسی لیے ہم انکوبیٹر بنا رہے ہیں اپنا یہ آپ کو دکھاتے ہیں انکوبیٹر بنانے کا طریقہ اور یہ چلانے کے لیے اس کو اور یہ ساٹھ وارڈ کا بلب ہے یہ ہے تو دیکھنے میں چھوٹا لیکن اس کی ہیٹ اتنی ہوتی ہے تو یہ انشاءاللہ میں اس ٹھیک کام دے گا تو سب سے پہلے ہمیں نے یہ بوکس لیا ہے یہ گتہ ہے بلکل وہ والا کونسا جو ہوتا ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کونسا گتہ ہے یہ ہم نے تو اس کے اوپر ہم نشان لگاتے جائیں گے اور سراغ کر کر کے یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے اس میں فٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو باقی پھر آپ کو بناتے جاتے اور دکھاتے جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے بلک فٹ کرتی ہے اس نے بلک اس میں لگ سکے ہاتھ سارا سمحل بھی نیچے آگیا ہم نے کام کرتے کرتے پیاس لگتی ہے جو ہم پھاری ٹھیک ہوں تو یہ ہم نے پیٹ کر دیا جی اس کی سپیٹ کم زیادہ کرنے والے پنکھے کا اور پنکھے کے لیے ہم یہ جھگاڑ کر رہے ہیں اس بوتل کے ساتھ بوتل کو یہاں لگا کر اس کے اوپر پنکھے کو یہاں فٹ کرنا ہے سمجھ رہے ہوں گے آپ کیسے ہم کیسے جھگاڑ لگائیں گے ایسے اسے فٹ کر دیں گے یہاں پر اور یہاں پر ہم نے انڈے رکھ دینا ہے انشاءاللہ بھی آپ کو چلا کر دکھا دیتے ہیں ایک دفعہ دعا کیجئے گا سب بھائی اور بہنیں دیکھنے والے کہ ہمارے انڈے صحیح صحیح سے انکوبیٹ ہو جائے اور بچے نکل آئے آسانی سے ٹھیک ہے جی جی تو دوستو ہمارا انکوبیٹر بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا لگایا سب سے پہلے ہم نے یہ بلف لگایا ساٹھ وار کا یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کی ہیٹ برابر ہے تیز ہے اس کے نیچے ہم نے یہ پانی کے لیے رکھتے ہیں بوتل کا گاڑ کے اور یہ جو ہماری پنکھا ہے یہ روکنے کے لیے ہم نے اس بوتل پر استعمال کیا ہے یہ گھوم رہی تھی تو بھی نیچے یہ تین کے لگا دی ہیں فیلال لیکن اس پر ہم ہلپی لگا کر اس کو چپکا دیں گے اور یہ چلانے کے لیے اس کا وہ ہے یہ پنکھے چلانے کے لیے انڈے ابھی ہم نے یہ رکھیں اس کے نیچے دس تو دیکھیں اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے سب نے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک آسانی فرمائے اور یہ جو اس کا ڈھکن ہے یہ اس کا ڈھکن ہے اب اس میں ہم نے ایک وہ رکھنا ہے یہاں پہ سراغ کر کے ایک شیشہ سا لگا دیں گے تاکہ ہم باہر سے ہی اسے دیکھ سکیں تو سب نے دعا بھی کرنی ہے کہ بچے آسانی سے نکل آئیں اور مزید ہماری مرگیاں انڈے دے رہی ہیں جیسے وہ دیتی جائیں گی چار پاہیں دن بہت اور بھی انڈیس کے نیچے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب بھی کرنے جزاک اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی